السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میت کو نیک لوگوں کے درمیان کیوں دفن کرنا چاہیے؟ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو ادفنو موتاکن واسطقو من صالحین کیا وجہ ہے؟ کہ بے شک میت برے پڑوسی سے تکلیف پاتی ہے جس طرح زندہ شخص برے پڑوسی سے تکلیف اٹھاتا ہے اسی مفہوم کی حدیث ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دیگر اور کئی صحابہ سے ملتی اسی طرح ایک واقعہ بصری گورکن کا ہے شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن قبر کھو دی اور اس کی قریب ہی سو گیا اور خواب میں میرے پاس دو عورتیں آئیں ایک عورت بولی کہ اے اللہ کے بندے خدارہ اس عورت کو ہم سے ہٹا لے اسے ہمارے قریب دفن نہ کر وہ کہتا ہے گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی میں پریشان کس عورت کی کون بات کر رہا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی اسنا میں ایک عورت کا جنازہ لائے گئے میں نے اسے اس میں دفن نہ ہونے دیا اور کہا کہ نہیں نہیں اس قبر میں اسے دفن نہ کرو آگے میں قبر کھو دیتا ہوں وہاں اسے دفن کر دیتے ہیں تو ایک اور قبر بنا دی رات ہوئی میں سویا تو پھر وہی دونوں عورتیں میرے خواب میں آئیں ان میں سے ایک بولی اللہ تمہارا بھلا کرے تم نے ہمیں ایک بہت بڑے شر سے بچا لیا میں نے کہا تمہاری طرح یہ دوسری عورت جو تمہارے ساتھ ہے یہ بات کیوں نہیں کرتی تو عورت بولی کہ وسیعت کے بغیر فوت ہو گئی تھی ایسوں پر واجب ہے کہ قیامت تک بات نہ کریں کتاب الروح میں ابن قیم نے واقعہ بیان کیا ہے اب حدیث مبارکہ اور اس واقعے سے چند باتیں تو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے چڑے جاتے ہیں انہیں تم ان کے قبروں میں دفنا آتے ہو تو یہ نہ خیال کرنا کہ ان کے پڑوس نہیں ہوتے برزخیوں کے بھی پڑوس ہوتے اگر قریب ہی کوئی ایسا شخص دفن ہو جائے جو نیک صالح ہو تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پڑوسیوں کی بھی بخشش و مقفرت فرما دیتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو گناہگار ہو برا ہو تو اس کے آنے سے اچھے لوگوں کی محفل خراب ہوتی ہے اس لیے وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ایسا شخص ہماری محفل میں آئے جو گناہوں کی بو لے کے آیا ہو جو اپنے ساتھ گناہوں کے امبار لے کے آیا ہو کہ یہاں کی رونقوں کو خراب کرے گا تو جس طرح آپ اپنے محلے میں کسی عباش بدماش غنڈے کو آنے نہیں دیتے کسی ایسے شخص کو آنے نہیں دیتے جس جو ماحول خراب کرے گا تو برزخیوں کا بھی یہی حال ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہمیں پتا چلتی ہے ابن قیم کی کتاب روح والے واقعے سے کہ ابھی وہ عورت قبرستان میں آئی بھی نہیں تھی صرف اس سے پہلے ان دو عورتوں نے خواب میں آ کر اس شخص کو بتایا کہ یہ جو تم نے قبر کھو دی ہے ابھی جو عورت آ رہی ہے یہاں نہ دفن ہونے پائے تو گویا قبر والے اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اللہ کے ازن سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اس دنیا میں آ کے خوابوں میں ان کی روح سے برزخ سے آ کے ان کی روح سے جو دنیا میں ہوں ملاقات کر کے انہیں انفرمیشن بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے صرف انفرمیشن ہی نہیں دیتے ہیں فالو اپ کے لیے بھی آ جاتے ہیں کہ تمہارا بڑا احسان ہے تم نے ہم پہ بڑا احسان کیا کتنے اس میں موتی ہیں کتنے مختلف باتیں ہیں جو ایک چھوٹے سے واقعے سے ہمیں پتا چلتی ہے کہ قبر والوں کو ایسا نہ سمجھو کہ بس مردہ ہیں مرکھب گئے زمین بوس ہو گئے اب کسی کام کے نہیں کچھ کر نہیں سکتے نہ تم تو ان کا جسم کو زمین میں رکھائے ہو انسان تو زندہ ہے روح تو زندہ ہے روح بس جسم سے جدا ہوئی ہے ختم تو نہیں ہوا انسان ابن سعید حضرت معاویہ بن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس موت آئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو وسیعت فرمائی کہ میرے لئے قبر کھو دیں تو اسے گہرا نہ کرنا اس لئے کہ زمین کا اوپر کا حصہ بہتر ہے سبحان اللہ اور ابن عساکر بھی انہی سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے قبر کھو دنے والے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ ان کے لئے قبر اور اپنے قد کی لمبائی کے مطابق یا کاندھوں یعنی شانوں تک کھو دیں زمین میں زیادہ گہری نہ کھو دیں یہ اللہ والے لوگ ہیں ان کی باتوں سے ہم جتنا فائدہ اٹھا لیں اتنا ہمارے لئے اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں طبقات ابن سعید کی جلتین صفحہ تیتیس پر آتی ہے فرمایا آپ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے رسول کے شہر میں وفات کا متمنی ہوں میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مدینہ میں میری وفات ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دونوں خواہشات کو پورا فرما دیا اللہ نے شہادت کی موت بھی عطا فرمائی اور مدینہ منورہ میں اور حضور کا قرب بھی عطا فرمایا جو کہ ایک سب سے بڑی سعادت اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ اپنے والدین کو ان کے یہاں سے جانے کے بعد ان کی قبر میں توفے بھیجیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بردہ کہ میں مدینہ آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اور فرمایا آپ کو معلوم ہے میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں میں نے کہا نہیں فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ اپنے باپ کی قبر میں اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اسے چاہیے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اس کے دوستوں سے نیکی کرے چنانچہ میرے والد حضرت عمر اور آپ کے والد کے درمیان بھائی چارہ اور محبت تھی تو میری خواہش ہے کہ اس محبت و عقوت کو قائم رکھا جائے الترغیب میں یہ روایت آتی ہے امام ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے اپنی اسحی میں تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہاں کے معاملات کی انہیں وہاں خبر ہوتی ہے تو توفے ملتے ہیں اگر چلے گئے اور کچھ پیچھے بچا نہیں تو پھر توفے بھیجنے کا کیا فائدہ اچھا اگر والد کی کوئی دوست نہ ہو یا آپ کو خبر نہ ہو کوئی وجہ نہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں چچا تایا تو ہیں پر ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں کوئی بات نہیں آپ اپنی طرف سے بگاڑ نہ کریں اللہ بہتر ہی کرنے والا ہے لیکن ان حالات و واقعات میں کہ عام معاملات ہوں تو ایسا کریں اچھی بات ہے اور والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے دعا کرنا یہ تو کر سکتے ہیں ان کی وسیعت پر عمل کرنا ان کے احباب و اقارب ان سے اچھا سلوک کرنا یعنی جن لوگوں سے والد صاحب اچھا سلوک کرتے تھے محلے دار بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اچھا عمل ہے حضرت ابو سعید مالک بن ربیع سعیدی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیچے تھے کہ بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میری فوت شدہ میرے والدین جو ہیں وہ فوت شدہ ہو گئے ہیں ان کی وفات کے بعد کوئی نیکی کرنا چاہوں تو اس کی کیا صورت ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا کرنا اور بخشش طلب کرنا سبحان اللہ یہ تو کام سب کر سکتے ہیں اور ان کا وعدہ ان کی وفات کے بعد پورا کرنا اور ان کے قریبیوں سے نیک سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا حضور نے چند باتیں بتا دیں اس آدمی نے یہ سن کر پھر پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس سے بھی زیادہ اور اچھا عمل ہے آپ نے فرمایا بس یہی عمل کر سبحان اللہ الترغیب میں یہ روایت آتی ہے جلد نمبر تین صفہ تین سو تین تی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اپنے جو والدین ہیں ان کے لئے ہم ان کی حیات میں بھی اور ان کی یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ معاملے کرتے رہیں ان کی زندگی میں بھی ان کے عزیزوں سے ان کے اقربہ سے ان کے دوستوں سے ان کے ملنے والوں سے اچھا سروق روا رکھیں والد والدہ دونوں کی بات کر رہا اور ان کے جانے کے بعد بھی اس روش کو جاری رکھیں اس سے انہیں کوئی نہ کوئی خوشی تو ضرور ملتی ہوگی اس لئے حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرتے رہو یہ ایسا کام ہے جو تم ان کے لئے یہاں کر رہے ہو اور یہ ان کے لئے نیکی ہوگی نا سوال یہ تھا کہ ان کی وفات کے بعد کوئی نیکی کرنا چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ